دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں جیت ڈالن ٹرمپ کی ہوگی یا جو بائیڈن کی اور کس کی جیت پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں فیصلہ ساز اور اہم افراد بھی امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں اپنی اپنی پسند رکھتے ہیں لیکن انیس سو اسی کی طرح اب وہ حالات نہیں رہے جب پاکستان کی قدامت پسند سیاسی جماعتیں کھل کر ریپبلکن صدارتی امیدواروں کے حمایت کیا کرتی تھی آج کے دور میں پاکستان کے سیاسی اور سرکاری حلقے اس حوالے سے اپنی پسند شپانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں سن انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے ادوار میں جب افغانستان سے سویت یونین کے انخلاق کے بعد خطے میں نظریاتی لڑائی کی بنا پر پاکستان کا سیاسی محول بہت تناؤک کا شکار تھا پاکستان کے دائیں بازو کی سیاسی قوتوں نے امیرکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدواروں کی کھل کر حمایت کی تھی یہ وہ وقت تھا جب دائیں بازو کے کچھ اخبارات نے امیرکی انتخاب میں سابق صدر جورج بوش کی بطور صدارتی امیدوار کھلن کھلا حمایت کی تھی ایسا کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ریپبلکن پارٹی نے افغانستان کی جنگ میں افغان مجاہدین کی کھلے دل سے مادی اور مالی حمایت کی تھی لیکن اب وہ وقت بدل گیا ہے آج اسلام آباد میں کوئی ایسا شخص ملنا بھی محال ہے جو کھل کر عوام میں امیرکی صدارتی امیدواروں میں سے کسی ایک کی حمایت کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو امیرکی صدارتی دوڑ میں گہری دلچسپی نہیں رہی یا ان کی اس سلسلے میں کوئی پسند نا پسند نہیں اسلام آباد میں سرکاری ایوانوں میں مجود اہد دران میں سے کچھ کا خیال ہے کہ صدر ڈالنڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ منتقب ہو گئے تو یہ پاکستانی مفاد کے لیے بہتر ہوگا سرکاری حلقوں میں مجود یہ طبقہ زیادہ تر حکمران جماعت کے ارکان پر مستمیل ہے جو سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دو سال کے دوران وزیراعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ کے ساتھ خصوصی ربط و تعلق استوار کر لیا ہے اور اگر صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ بھی صدر کے منصف پر جلوائے افروز ہو جائیں گے تو یہ تعلقات جاری رہیں گے انگریزی روزنامہ ڈالنڈ کے اسلام آباد میں مدیر فاہد حسین امریکی صدر کی حمایت کرنے والے پاکستانی سرکاری حلقوں میں مجود اس طبقے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی سرکاری حلقے چاہتے ہیں کہ ڈالنڈ ٹرمپ ہی دوبارہ صدا تھی انتخاب جیتیں فاہد حسین کی رائے میں اگر پاکستانی سرکاری حلقوں کی ترجیحات کے مطابق صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ جیت جاتے ہیں تو مستقبل کے پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں دو طرح کی پیشرفت ہونے کا اشارہ ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دو سال کے دوران صدر ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے دوسری پیشرفت یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کو پاکستان نے جو سہولت کاری فراہم کی ہے اس نے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان عملی رابطوں کو تقویہ دی ہے انہیں پاکستان کی معاملت درکار تھی اور اس عمل میں پاکستان نے وشنگٹن میں حکام کے ساتھ قریبی رابطیں بڑھا لیے ہیں یہ ایک اور اشارہ ہے جس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ دوسری بار صدر بن گئے تو پاکستان اور امریکہ میں رابطوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانم مدد مقابل امریکی صداعاتی امیدوار جو بائیڈن اس خطے سے نہ صرف بخوبی واقف ہیں بلکہ وہ افغانستان سے گہری شناسائی بھی رکھتے ہیں اور وہ افغان عمل میں شریک بھی رہے ہیں فاہد حسین کے تجزیے میں اگر جو بائیڈن کی کامیابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے تو ان کے حکام اور ماہرین پر انسار کی پلیسی سے یہ کہنا آسان ہے کہ صدر بننے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوگا اس لحاظ سے وہ پاکستان کے لیے ایک بہترین آپشن ہوں گے اگر ایسا ہوا تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکی سرکار میں پاکستان کے بارے میں کوئی مصبت رائے مجود نہیں پاکستان کی خارجہ پلیسی کا ناک نقشہ سنوارنے والی اسٹیبلشمنٹ کا پسندیدہ امیدوار کے طور پر امریکی صدارتی انتخاب میں زیادہ رجحان جو بائیڈن کی طرف ہے نئی دہلی میں تین سال تک پاکستان کے سفیر کی خدمات انجام دینے والے مروف سفارتکار عبدالباسد تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رجحان جو بائیڈن کی طرف ہے اور امریکی صدارتی انتخابات میں وہ ان کی کامیابی چاہتی ہے کیونکہ اسلام آباد کو توقع ہے کہ جو بائیڈن کے خیالات امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے قریب ہیں جو بائیڈن کی کامیابی کا عملی طور پر یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے خطے میں مسائل کا حقیقی ادراہ کیا جائے گا جبکہ اس کے بریکس صدر ٹرم کے بارے میں یقین سے کچھ بھی کہہ پانا ممکن نہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ دن بیٹھ گئے جب امریکی صدارتی انتخابات میں اپنی پسند کے صدارتی امیدوار کے حق میں پاکستانی سرکار کھل کر اظہار کیا کرتی تھی آج یہ وقت ہے کہ دونوں طرف کے لوگ بڑی حقیقت پسندی سے اپنے مفادات کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں پاکستانی سرکار کے اس مرتبہ بائیڈن کی طرف جکاؤ کی وجہ یہ سوچ ہے کہ جو بائیڈن امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے زیادہ قریب صبر ہوتے ہیں خاص طور پر افغانستان کے معاملے پر عبدالباسد کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ امریکی باتچیت میں سہولت کاری کر رہے ہیں اور اس کے بدرے میں ہمیں توقع ہے کہ وہ انڈیا پر زور دیں گے کہ ہمارے لیے بلوچستان اور افغانستان کے ساتھ دیگر سرحدی علاقوں میں مسائل پیدا نہ کرے ہمیں توقع ہے کہ امریکہ ہمیں ایف ای ٹی ایف کے معاملے میں بھی بچا لے گا ہم یقینی طور پر اس معاملے میں وشنگٹن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ اس پہلو پر بھی کام کر رہے ہیں کہ دوسری مطبع صدر امریکہ منتقب ہونے کے بعد امریکہ اور دنیا میں وہ کیا کامیابیاں چھوڑ کر جائیں گے اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ وشنگٹن اسلام آباد پر یہ دباؤ ڈالے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کو دام میں لائے یہ جنوبی ایشیا میں ان کی کامیابی تصور ہوگی جہاں تک انڈیا سے قربت کا تعلق ہے تو جو بائیڈن وہ شخص تھے جنہوں نے امریکہ اور انڈیا میں جوہری معاہدے کرانے کے لیے لابی کی تھی اس وقت وہ سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سابق صفیر جلیل عباس جلانی اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ ڈالرڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتقہ ہونے سے پاکستان امریکہ تعلقات کا سلسلہ آگے بڑھے گا اس پرانی خارجہ پلیسی کی تحصیل کرتے ہوئے ان کی رائے میں گزشتہ دو سال کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمائی بہتری آئی ہے انتخابات ٹرمپ جیتے یا جو بائیڈن اس سے قطع نظر پاکستان اور امریکہ میں تعلقات آگے بڑھیں گے جس کے نتیجے میں بائیڈن کی فیوچر میں ہمارے مطلق پلیسی سے مطلق کچھ کہنا ممکن ہو پائے جلیل عباس جلانی نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے بعد پاکستان خطے میں قلیدی کردار ادا کرے گا ان کا استضرال ہے کہ ہم سن انیس سو اکتر کے بعد امریکہ اور چین کو قریب لائیں اگر سلامتی کی صورتحال زیادہ بگڑی تو ہم ایک بار پھر ان تعلقات کو معمول پر لانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں ایران امریکہ تعلقات ایک اور مسئلہ ہے جو گزشتہ دو سال کے دوران بہت زیادہ خرابی سے دو چار ہے ایران امریکہ سفارتی تعلقات نہ ہونے کے سبب وشنگٹن میں ہمارا سفارت خانہ امریکہ میں ایرانی مفادات کو بھی دیکھ رہا ہے شاید ان دو حریف ممالک کو ایک ایسے مقام تک قریب لانے میں ہم کوئی کردار ادا کر سکیں جہاں وہ اپنے اختلافات کو حل کر سکیں امید ہے امریکہ کے یہ صدارتی انتخابات پاکستان اور پوری دنیا کے تعلقات میں بہتری لائیں گے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آئندہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ